یا شہر البرکات یا رمضان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی کا سوال آیا ہے اس سے پہلے بھی یہ سوال بہت دفعہ آ چکا ہے کہ بعض ہندو حضرات یا بعض غیر مسلم لوگ کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کا کیا ہے تم تو بہنوں سے بھی شادی کر لیتے ہو تو یہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہمیں اس کے آپ کیا جواب دیں گے اب چکر کیا ہے میرا بھائی میں آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے کلچر اور ایک چیز ہوتا ہے ریلیجن جو لوگ مثال کے طور پر ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ زیادہ تر ایک ہی زمین میں رہے ہیں وہی ان کا کلچر ہے ان کا مذہب ان کی کلچر کا حصہ ہے ان کا کلچر ان کے مذہب کا حصہ ہے اس علاقے سے کبھی باہر نکلے نہیں ایک سے زیادہ کلچر کے انفلوینسز ہیں نہیں تو محدود علاقے میں رہے ہیں اب ان جگوں پر جب مسلمان آئے یا ان جگوں کے لوگ جب مسلمان ہوئے تو بعض کلچرل چیزیں جو ہیں وہ رائج تھیں ان کا رواج پڑا رہا اب مثال کے طور پر ہمارے ہاں کسی بھی بڑے کو اس کے نام سے نہیں بلائی جاتا گھر کا کوئی بڑا ہو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی لقب لگایا جاتا ہے اسی طرح خانان میں بھی کوئی بڑا ہو تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی آپ لقب لگائیں گے اچھا اسی طرح ہمارے پاس کزنز ہوتے ہیں کزنز میں بھی جو بڑے ہوتے ہیں ہم ان کو کسی لقب سے بلاتے ہیں مثال کے طور پر کہ اگر کوئی خالہ ذات یا مامو ذات یا فپی ذات بھائی ہو بڑا ہو تو ہم اس کے ساتھ لفظیں بھائی اٹیچ کریں گے نام سے نہیں بلائیں گے اسی طرح کوئی اگر لڑکی ہو تو ہم باجی یا بہن یا آپی ایسی کوئی چیز اس میں ایڈ کر دیں گے تو جب ہمارے ہاں یہ چیز رواج پا جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ایک لڑکی ہے وہ فلاں کو کہتی ہے بھائی یعنی اس کا مامو ذات بھائی ہوتا ہے یا چاچا ذات یا تایا ذات یا خالہ ذات لیکن وہ پھر دیکھتے ہیں کہ ساری زندگی تو ہم دیکھتے رہے کہ یہ اس کو فلاں بھائی فلاں بھائی کہتی تھی اور پھر ان کی شادی بھی ہو گئی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عجیب لوگ ہیں یہ تو جس کو بھائی بلاتے ہیں اس سے شادی بھی کر لیتے ہیں کیونکہ ہندووں کے ہاں عجیب معاملہ ہے ان کے ہاں ذرا معاملہ مختلف ہے ان کے ہاں معاملہ یہ ہے کہ وہ کسی کو کوئی لڑکی کسی بندے کو راکھی باندے تو وہ اس کا بھائی ہو جاتا ہے وہ بھائی یوں بھی بنا لیتے ہیں پھر وہ بھائی بہن کے سممند ان کے جو ہے وہ اس طرح ضروری نہیں ہے کہ وہ خونی رشتے تک ہی ہو تو یہ کونسپ اسلام میں نہیں ہے تو وہ اپنے مذہب کے ذاویے سے جب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ساری زندگی یہ ایک دوسرے کو وہ اس کو بھائی کہتی رہی اور پھر شادی بھی کر لی تو وہ کہتے ہیں تم لوگ کون لوگ ہو کہ تم آپس میں جس کو بھائی بلاتے اسے شادی کر لیتے ہو یہ کلچر کا حصہ ہے ہمارے کہ بڑوں کو نام سے نہیں بلائی جاتا ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی لقب لگایا جاتا ہے تو اب وہ خالہ ذات بھائی ہے نا تو لفظ بھائی اس میں ایڈ کر دیا جاتا ہے مامو ذات بھائی ہے یا خالہ ذات بہن ہے یا تھپی ذات بہن ہے تو اب اس کے اندر کوئی لقب جو ایڈ کر دیا جاتا ہے اس سے انہیں کنفیوجن ہو جاتی ہے اچھا دین اسلام جو ہے اس بارے میں بڑا واضح ہے اگر آپ سورت النساء اٹھا کے دیکھیں سورت النساء کی آیان نمبر 23 دیکھیں تو اس میں اللہ تعالی نے ایک چیز بیان فرمائی ہے کہ محرم اور نامحرم کے رشتے بیان فرمائیں یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ان کے پاس یہ کانسپٹ ہے نہیں کہ محرم کیا ہوتا ہے اور نامحرم کیا ہوتا ہے محرم وہ ہوتا ہے کہ جس سے نکاح حرام ہے اور نامحرم کون ہوتا ہے جس سے نکاح جائز ہے سورت النساء کی آیان نمبر 23 میں اللہ تعالی نے محرم رشتوں کی ایک لس دے دی ہے کہ ان سے نکاح حرام ہے اس لسٹ سے باہر جو ہیں ان سے نکاح جائز ہے تو خالہ ذات، فپی ذات، مامو ذات، تایہ ذات یہ سارے جتنے بھی رشتے ہیں یہ اس لسٹ سے باہر یعنی یہ نامحرم ہیں ان سے نکاح جائز ہے کلچرلی تو بھائی کا لفظ ایڈ ہو جاتا ہے وہ کلچر کا حصہ ہے لیکن دین کا حصہ نہیں ہے تو اسی لیے وہ لوگ اس بات کو سمجھ نہیں باتے تو سورت النساء میں اللہ تعالی نے بعض چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں جس کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ سب کے علم میں یہ بات آ جائے کہ حرمت علیکم مبمہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم کہ حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری فپیاں اور تمہاری خالائیں و بنات الاخی و بنات الاخت اور تمہاری بھانجیاں تمہاری بھتیجیاں اسی طرح اللہ تعالی نے اس لسٹ میں اور بھی چیزوں کا ذکر کیا وہ میں ساری چیزیں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اور وہ تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو اور وہ دودھ پلانے والی مائیں نہیں دو سال سے کم عرصے میں دو سال کی عمر سے کم عرصے میں دودھ پیا ہو تو وہ پھر رضائی ماہ ہو جاتی ہے اسی طرح اس سے جو اولاد ہو اسی طرح فرمائے اور تمہاری دودھ شریک بہنے تو وہ تمہاری پھر دودھ شریک بہنے ہو جائیں گی اسی طرح اس کی جو بہن ہوگی جس عورت کا دودھ پیا ہے وہ تمہاری دودھ شریک خالہ ہو جائے گی اسی طرح وہ جو بندہ ہوگا اس بندی کا شوہر وہ پھر تمہارا رضائی باپ ہو جائے گا تو اس کی بہن تمہاری رضائی پھپی ہو جائے گی اس کا بھائی تمہارا رضائی چاچا یا تایا ہو جائے گا اسی طرح دوسری طرح وہ رضائی مامو ہو جائے گا تو یہ تمام رشتے پھر رضاعت والے بھی اسی طرح جڑ جاتے ہیں جیسا کہ حقیقی جڑ جاتے ہیں وہ بھی آپ کے محرم ہو جاتے ہیں اس لیے یہاں پہ ذکر کیا اخواتکم یہاں پہ ذکر کیا کہ بنات الاخی و بنات الاخت کہ بھائی کی لڑکیاں اور بہن کی لڑکیاں پھر رضائی ماں اور پھر اس کی بیٹیاں اچھا اسی طرح جو امہات کا ذکر کیا امہات میں صرف ماں نہیں ہیں دادی بھی ہے نانی بھی ہے وہ اوپر تک چلے جائے پڑھ نانی پڑھ دادی سکڑھ دادی سارا اوپر تک جتنی ہے نا وہ سارا کچھ اس میں شامل ہو جاتا ہے امہات کے زمن میں آ جاتا ہے اچھا پھر بنات کے ذکر میں یہ تمہاری بیٹی بھی آگئی تمہاری نواسی بھی آگئی تمہاری پوتی بھی آگئی پڑھ پوتی بھی آگئی پڑھ نواسی بھی آگئی وہ پورا ڈاؤن پورا وہ بھی ہو گیا اسی طرح رضاعت ہو گیا وَإِخْوَنتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعِ وَأُمَّهَا تُنِسَائِكُمْ اور اسی طرح تمہاری ساسیں ساس بھی تمہارے لیے اب محرم ہو گئی اس سے نکاح حرام ہے عبدی طور پر اگر بیوی کو کوئی آدمی طلاق بھی دے دے اس کے باوجود وہ ساس اس پر حرام ہے تو اس لیے فرمایا کہ وہ تمہاری ساسیں بھی تم پر حرام ہو گئیں تمہاری بیویوں کی مائیں اسی طرح وہ لڑکیاں وہ بچیاں جو تمہاری پرورش میں ہوں جو تمہاری بیوی کی کسی اور شہر سے جو اولاد ہوتی ہے اگر تم نے اس بیوی سے جو ازدواجی تعلق قائم کر لیا تو اس بیوی سے جتنی اولاد ہے چاہے کسی اور شہر سے ہو وہ بھی تم پر اب حرام ہو گئی ہے وہ بھی اب تمہارے لیے بیٹی ہی کی طرح ہے بیٹی ہی کے زمرے میں آئے گی تو اللہ تعالی نے تو اس لسٹ کو بڑے واضح طور پر یوں بیان کر دیا اسی طرح فرمایا کہ تمہارے لیے تمہاری بہو بھی حرام ہے اسی آئے مبارکہ میں فرمایا کہ تمہاری جو بہو ہے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے وہ بھی تمہارے لیے بیٹی ہے وہ بھی تمہاری کیا ہے اب محرم ہے اسی طرح بیٹے کی جیسے بیوی محرم ہے تو پوتے کی بیوی نوازے کی بیوی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں آگئی اچھا اسی طرح فرمایا یہ چیز تم پر حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھا کرو یعنی کہ ایک ساتھ دو بہنوں سے شادی کرنے ایک کے بعد ایک تو شادی ہو سکتی ہے تو یہ جو حرمت ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے یہ حرمت جو ہے یہ اس وقت تک ہے کہ ایک بہن جو ہے وہ نکاح میں ہے تو دوسری بہن سے شادی نہیں ہو سکتی لیکن کیونکہ یہ حرمت دائمی نہیں ہے اس لیے سالی سے پردہ ہوگا کیونکہ حرمت دائمی نہیں ہے یہ اسی طرح ہے جیسا ایک عورت کسی کی زوجیت میں ہے تو اس عورت جو ایک عورت already کسی کی زوجیت میں ہے اس سے نکاح کرنا حرام ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چونکہ وہ کسی کی بیوی ہے تو آپ اس سے پردہ بھی نہیں کریں گے اس سے نکاح حرام ہے نکاح وقتی حرام ہے دائمی حرام نہیں ہے مثال کے طور پر اگر اس کا شوار انتقال کر جاتا ہے یا وہ تلاقی آفتہ ہو جاتی ہے تو پھر اس سے تو نکاح ہو سکتا ہے تو ایسی کسی سے بھی جس سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے تو وہ آپ کے لیے پھر نامحرم ہوگا اور جس سے نکاح عبدن نہیں ہو سکتا وہ آپ کا محرم ہوگا تو اس فرق کو وہ سمجھتے نہیں تو اس کے اندر ایڈوکیشن کی ہماری طرف سے ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو انہیں سمجھائیں بجائے اس کے کہ کوئی تنقید کریں یا اس قسم کی کوئی بات کریں تو اس لیے وہ جب کہتے ہیں کہ بھئی تم لوگ اپنی بہن سے بھی کر لیتے ہیں ان کے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کسی کو بھائی کہ دے ان کے ہاں تو پھر اس سے تو شادی ہوئی نہیں سکتی تو وہ اسی کونسپٹ کو اسلام میں بھی سمجھتے ہیں کہ شاید ایسی ہی معاملہ ہے تو اسی وجہ سے وہ یہ بات کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی بات سمجھ میں آگئی ہوگی اور اگر آپ کے کوئی غیر مسلم دوست ہیں جو اس طرح کی سوال آپ سے کے سامنے دھوراتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ اس سے انہیں بھی بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ اسلام کا کیا موقف ہے اور دین اور کلچر میں کیا فرق ہے اور مسلمان کے لیے دین غالب آتا ہے کلچر کے مقابلے میں جہاں کلچر دین سے ٹکرائے گا تو کلچر کو چھوڑ دیں گے دین کو پکڑیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں